السلام علیکم میرے ساتھ مولانا حافظ محمد عمر جمیل صاحب موجود ہیں اور آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ خلا کا جو قانون ہے جو پاکستانی قانون ہے وہ تو بہت سارے لوگوں پہ واضح ہے اور عام شخص کو بھی پتا ہے کہ کیا دالتے خلا کے معاملے میں ڈیل کرتی ہیں یا طلاق کیسے ہوتی ہے لیکن بعض اوقات لوگوں کے دلوں میں ایک بہت ہی شک ہے پریشانی ہے اکثر ہی اس پہ بحث کرتے ہیں کہ بھئی خلا کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے یہ جو پاکستانی قانون ہے یہ غلط ہے یہ اب مرد ہی طلاق دے تو دے خلا کچھ نہیں ایکزیسٹ رہتی تو آج مولانا صاحب سے ہم پوچھتے ہیں میں نے ان کو سپیشلی انوائٹ کیا کہ ہمیں کچھ اسلام کی روح سے گائیڈ کریں ماشاءاللہ حالم دین ہے تو ہم حدیث اور قرآن کی روشن میں ان سے سوال کریں گے کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے السلام علیکم علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں عمر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو بات ہے طلاق بہت سادہ سی بات ہے کہ آدمی ختم کرنا چاہے رشتہ ہے اس زواج تو وہ عورت کو طلاق دے کے ختم کر سکتا ہے لیکن اگر عورت لیتی ہے آدمی سے لیتگی تو وہ خلا کے سکول لیتی ہے تو سوال میرا بہت سادہ سا ہے کہ آیا دین اسلام میں خلا کی اجازت یا گنجائش ہے بھی یا نہیں اور کیا یہ حلال ہے یا حرام ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بلکل سوال آپ کا سادہ سا ہی ہے اسلام کے اندر خلا کی اجازت بھی ہے اور خلا جائز بھی ہے حرام نہیں ہے ٹھیک ہے اور اس کی دلیل ہمیں قرآن مجید سے سب سے پہلے ہمیں قرآن مجید کو دیکھنا چاہیے کہ قرآن اس معاملے میں کیا کہتا ہے دوسرے سپارے کے اندر سورہ بقرہ کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس آیت کے اندر خلا کے بارے میں تفصیلاً اللہ رب العزت نے بیان کر دیا اور اس کے بعد بخاری شریف کے اندر بھی واضح طور پر خلا کو بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر جس کا راوی حضرت عبداللہ بن عباس ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابت بن قیس صحابی رسول ہیں ان کی زوجہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابت سے مجھے دین اور اخلاق کے بارے میں کوئی شکایت نہیں ٹھیک ہے لیکن وجہ یہ ہے کہ میں کفران نعمت کو پسند نہیں کر دی یعنی میرا ان کے ساتھ تب ہی طور کی طرف وہ مائل نہیں ہوں میں اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا جو مہر کے اندر باغ آپ کو دیا گیا تھا کیا وہ آپ واپس کرتی ہیں انہوں نے کہا جی میں واپس کرتی ہوں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابت بن قیس سے کہا کہ وہ باغ لے لیں اور ان کو طلاق دے دیں سیئی 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 یعنی یہ صورتحال تھی خلاقی کہ ایک ریزن کریئٹ ہو چکی تھی کہ جناب میرا جینی یا جو بھی وجہ میں مائل نہیں ہو پا رہی اگر ہم اس واقعے کا سمجھیں تو وہ ایک وجہ بانگی ایک سٹرانگ وجہ جس پہ خاتون کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک حق دیا گیا اور وہ آدمی سے سیپریٹ ہو سکتے ہیں ہلا کتھ رہا ٹھیک ہو گیا اور مہر کا بھی آپ نے اسی کے اندر جواب دے دیا کہ مہر واپس کرنا پڑے گا ٹھیک ہو گیا ایک اور جو سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے مولانا صاحب وہ یہ ہے کہ کن وجہات پر ایک عورت جو ہے خلا مانگ سکتی ہے شوہر سے کیا اسلام نے کچھ ایسی بھی چیزیں بتائی ہیں جس میں عورت مانگ سکتی ہے جی بالکل ایسے ہی ہے عورت کو پورا مراحق دیا اسلام نے مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں آپس میں نباؤ نہیں ہوتا اس کی کئی صورتیں ہیں نان نفقہ ہے اور اسی طرح اگر خاونت جو ہے اپنی بیوی کا خیال نہیں رکھتا کسی بھی اعتبار سے یا اس کے مارتا ہے ظلم زیارتی کرتا ہے اس صورت میں عورت خلا لے سکتی ہے یا ذینی مفلوج ہو گیا خاونت اور یہ اور ایسی دیگر صورتیں تشدد کی صورت میں بھی ایک عورت مانگ سکتی ہے جی تشدد کرتا ہو تو اس صورت میں بھی عورت کو یہ حق دیا گیا ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے اگر وہ لا پتہ ہو گیا بہت عرصے کے لیے لا پتہ ہو گیا ہے تو اس میں یہ کہ امید نہ ہو کہ واپس لوٹنے کی امید نہ ہو تو اس صورت میں بھی نکاح ختم ہو جائے گا اور اگر وہ اس کی فیزیکل نیڈز جسمانی نیڈز پوری نہیں کہا رہا تو بھی کیا عورت مانگ سکتی ہے ہاں جی اس میں بھی مانگ سکتی ہے صحیح صحیح ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ نے بڑا اچھا بتا دیا ہے لوگوں کی رہنمائی ہو گئی اور میں ایک اور آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جو پاکستان کے اندر خلا کا قانون ہے کیونکہ جتنے بھی ہمارے طلاق یا خلا یا خرچہ نانو نفقہ سے متعلق جتنے قوانین ہوتے ہیں وہ اسلامی کونسل میں بھی جاتے ہیں زیر بیعث آتے ہیں تو آپ کے سمجھتے ہیں کہ یہ شریعت کے مطابق ہے اسلام کی روح کے مطابق ہے بلکل اسلام کی روح کے مطابق ہے ملک ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے قانون بھی اس میں اسلامی ہی ہیں بلکل صحیح اگرچہ وہ بعض راج ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے لیکن قانون جو ہے اسلام کے مطابق ہی ہیں بلکل صحیح تو ایک چیز کا میں اور اضافہ کر دوں سوالوں میں جو خرچہ نان نفقہ کا قانون ہے پاکستانی قانون میں کہ جو ماری عدالتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آدمی کی ذمہ داری ہے تو کیا اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ آدمی کی ذمہ داری نان نفقہ پورا کرے ہیں اور اسلام اس پر سختی کرتا ہے جی بلکل ایسے ہی ہے مرد کی ذمہ داری ہے جب کوئی بھی عورت نکاح کرتی ہے کسی بھی مرد سے تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ اس کے نان نفقہ اور دیگر جتنے اخراجات ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہے صحیح چلی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ تھینکیو سو مچ آپ نے بہت زیادہ رہنمائی دیا لوگوں میں ایک بہت یہ بات ہے ذہنوں میں پریشانی ہے غلط فہمی ہے کہ جناب خلا کی کوئی گنجائش نہیں ہے اس لیے میں نے کہا کہ آج آپ کو مدعو کروں آپ کو دعوت دوں ادھر اور آپ سے پوچھوں کہ دین اسلام کیا کہتا ہے کیونکہ آپ نے تو اچھا ٹائم گزارا ہے آپ عالم دین ہیں اور ابھی بھی اسی فیلڈ میں ہیں بہت شکریہ جناب تینکیو ورحمت جزاک اللہ السلام علیکم والیکم السلام علیکم